ملہ شاہو جو ہمارے دوست تھے جو ہمارے بھائی تھے انہوں نے ہمیں ویلکم کیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے ہمارے ساتھ یہاں جو باربیکی کی ایرنجمنٹس تھی وہ کی اور رات کے کھانے کے لیے ہم نے یہاں پہ بکرہ کو حلال کیا اور ساتھ ساتھ باربیکی کو انجوائے کرتے رہے اور ساتھ ساتھ ہم نے یہاں کی لوکل ڈش جو لم کہتے ہیں وہ ہم نے دوپیر کے کھانے میں انجوائے کی اور اس کے بعد پھر ہم نے کافی یہاں پہ اور بھی انجوائے کیا جو ہم آپ کو اب اس نیکس لوگ میں دکھائیں گے آپ نے اس کو کمپلیٹ دیکھنا ہے اگر آپ نے فرس فلوگ نہیں دیکھا تو اس کو بھی آپ کمپلیٹ دیکھیں نیچے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے سن سیٹ ہو چکا ہے اور اس قبط تک ہم نے بڑھائیم جائے کیا اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ویوز آ رہے ہیں اس ٹھیک اگر آپ یہاں پہ ہوتے تو آپ کو مزہ آتا اور آپ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ اس وقت کتنی خوبصورتی ہے کیمرے میں شاید ہم وہ ویوز نہ دکھا پائیں لیکن جو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف خوبصورتی اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے تو رتیف بھائی نے ہمیں بہت اچھے پانڈ بتایا یہاں پہ تو ہم بڑا انجوائے کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور اس کے بعد انشاءاللہ بہن پانڈ کریں گے اور انجوائے کریں گے ابھی کھانے کا جو پروگرام بنایا ہوا ہے یہاں مبتکے بھی بنا رہے ہیں اور وہاں کسی نے دعوت بھی کیے وہ کھانا یہاں پہنچانے کا اس نے کہہ دیا ہوا ہے ایک اعلاندی کا گوشت ہے اور وہ جو صحبت ہوتی ہے جو خاص سردیوں کی ایک خاص ڈش ہوتی ہے پلوچستان کی تو اس نے کسی نے مہمان نوازی کیا اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں یہاں پہنچا کے جاؤں گا تو وہ زبردست ڈش ہوتی ہے اس کا بھی پروگرام کیا ہوا ہے انشاءاللہ وہ بھی آج کھائیں گے اور ٹکے بھی بن رہے ہیں اب تب تو ایسے سردی ہمیں نہیں محسوس ہو رہی تو رات کو ادھر کیسا موسم ہو جائے گا یہاں موسم بدلتا رہتا ہے یہاں جو ہے اگر ہوا چلنے لگی پھر اچھی خاصی سردی ہوتی ہے اگر ہوا نہیں تھی جیسے ابھی اس وقت ہوا نہیں چل رہی تو پھر وہ رہش کے قابل ہوتا ہے بندہ گزارہ کر لیتا ہے لیکن اگر ہوا چلنے لگی پھر سردی کچھ یہاں زیادہ ہے کیونکہ آس پاس یہ سارے ندی ہے پانی ہے اس وجہ سے بھی ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے کھلا میدان ہے کھلا میدان ہے ہوا چلنے کا یہاں پہ ہے چانس اللہ کرے نہ چلے ہوا داکہ ہماری رات اچھی گزرے اچھی گزرے اور ہم انجوئے کر سکیں جیسے اندیرہ چھایا تو اس کے بعد کافی سردی بڑھ گئی تھی پھر ہم نے آگ جلالی اور آگ کے پاس بیٹھ گئے اور باتیں کرتے رہے ہیں اپنے ویلیج کی شہر کی اور اس طرح کی جو کافی یادیں تھی یہ شہر کرتے رہے ہیں اور وہاں کے لوکل لوگوں سے بھی اس علاقے کے بارے میں ہم نے پوچھتے رہے اور گپ شپ کرتے رہے تو یہ ایسی ایک جگہ تھی نہ کوئی شہر نہ کوئی آبادی نہ آس پاس کوئی گھر ایک بہت بڑا میدان اور اس کے درمیان میں ایک ندی ندی کے پاس ہی ہمارا کیمپ اور ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور رات کو انجوائے کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ میں روست بھی پک رہا تھا اور ہمارے ویلیج سے جو پاس ویلیج تھا جو وہاں کے لوکل لوگوں کے گھر تھے انہوں نے بھی دعوت کی تھی اور وہ بھی کچھ دیر میں آنے والا تھا تو اس کا بھی ویٹھ ہو رہا تھا اور ساتھ ساتھ بون فائر کو بھی ہم انجوائے کر رہے تھے یہ اس وقت ہم کھا رہے ہیں لاندی کا گوشت اور تکے اور روست باربیکیو بعد میں اگر بھوک لگتی ہے ورنہ یہ کافی کھانا تھا اور سب کیم کے اندر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں باہر بہت سردی ہے موسیقی موسیقی تو رات بہت زیادہ سردی تھی تو ہم کیمپ میں بڑی مشکلوں سے نیند آئی ہے کیونکہ اتنی سردی تھی باہر شاید مائنس تھری یا مائنس ٹو ٹو ٹمپریچر ہوگا لیکن پھر بھی ہمارے پاس کمبل اور سلیپنگ بیگ تھے سو جاسے ہم نے رات کسی طریقے سے گزاری اور کوئی تین چار یا پانچ گھنٹے ہم سوئے اور ابھی صبح ساتھ یاد بج رہے ہیں ابھی بھی ہم سردی محسوس کر رہے ہیں اتنی زیادہ سردی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی آگ جل رہی ہے آگ جلا کے بٹھے ہوئے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم ناشتہ تیار کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہم کہاں جاتے ہیں آگے کس پار کی طرف جاتے ہیں گاؤں کی طرف جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں آگے اپنا ایک پروگرام بنائیں گے تو رات ہم نے جانوروں سے بچانے کے لیے ٹین کے اس آس دائس لکنیاں رکھیں ہیں آپ دیکھیں سرد بھی بہت سردی ہو رہی ہے دیکھیں پانی گرم کر رہے ہیں موہات دونے کے لیے بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہے ہاتھ نہیں دو سکتے تو اس لیے پانی گرم کر رہے ہیں آگ لکنیاں کے آگ پہ یہ دیکھیں کہ پانی ہم وہاں سے ندی سے پانی لائے ہیں اور راستے میں وہ جم گیا ہے سردی ہے یہ پانی گرم کرنے کے لیے لائے تھے وہ جم گیا ہے سردی کافی ہے پھر بھی ہم انجوائے کر رہے ہیں اور مزے لے رہے ہیں یہ دائے اس طرف دیکھیں کہ تو رات مچھلی نہیں پکڑی ہم نے کل بھی نہیں پکڑی اور اب بھی وہ بھائی وہاں پہ لگے ہوئے ہو سکتا ہے کہ آج وہ مچھلی پکڑنے میں کامیاب ہو جائے ٹرائے مار رہے ہیں مچھلی کو مثل یہاں پہ مچھلیاں نہیں ہیں ایک دو مچھلیاں ہوں کی وہ تو تھوڑا آگے جائیں تو وہاں پہ بہت زیادہ مچھلیاں ہیں وہاں پہ ہم پکڑ سکتے تھے لیکن ہم نے کیمپنگ اس پرنڈ پہ کی تھی جی اس وقت ہمارا ناشتے کے لیے جو ہے نمکین تیار ہو گیا ہے اور ابھی ساتھی بھی بسا رہے ہیں سم نے ہاتھ دو لیا ہے دوا چل رہی ہے کافی سر دوا چل رہی ہے ابھی ہم یہاں سے ناشتہ کر کے مزید آپ کو آگے اپریٹ کریں گے روست زبردست زبردست بنے نمکین زبردست بہت خوب بلیک ٹی اور روست کے ساتھ کھانے کا الگ ہی مزہ ہے اس سردی میں روست کا الگ ہی مزہ ہے بہت بہترین قسم کا بنا ہوا ہے یہ کل جو ہم نے بنا کے رکھا تھا تو آج اس کا مزہ لے رہے ہیں ناشتے میں ناشتہ کرنے کے بعد بس ہم سوچی رہے تھے کہ اب یہاں سے وینڈ اپ کر کے آگے جانے کا تو تھوڑی دیر بعد ہمارے کیم کے قریب ہم نے دیکھے کہ کافی سارے اونٹ آگے وہاں پہ تو میں نے ان کی ویڈیو بنانے لگا تو پھر میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک بزرگ بندے جو وہاں پہ گھوم رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس سردی میں اتنی صبح یہاں پہ کیا کر رہے ہو تو اس نے مجھے بتایا کہ میں یہاں پہ اونٹ چراتا ہوں میرا کام ہی یہی ہے میں صبح چار بجے پانچ بجے نکلتا ہوں اور روزانہ پچی سے تیس کلومیٹر تک میں پیدل سفر کرتا ہوں اس سردی میں اور ان اونٹوں کو چراتا ہوں یہی میرا روزگار ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ ان بندوں کی کتنی حمد ہے ہم یہاں پہ ایک رات ایٹر بھی ہمارے پاس تھا آگ بھی جلائی ہوئی تھی ہم گزارا کر نہیں پا رہے تھے لیکن یہ روزانہ یہی پہ ان کا دن گزرتا ہے رات گزرتی ہے تو یہ کیسے سروائف کرتے ہیں ان پہاڑوں میں ان سردی میں اور ان کے پاس روزگار بھی کچھ نہیں ہوتا ہے تو ہم نے ان سے کافی باتیں کی اس کے بارے میں پوچھا اور اس کو کھانا کھلایا اور اس کے ساتھ کافی باتیں ہوئیں پھر اس کے بعد میں اس کو خدافز کہا اور وہ اپنے راستے نکل پڑا اور پھر میں اس کی ویڈیو بناتا رہا اور دیکھتا رہا کہ ہماری نظروں سے وہ چل ہو گئے تو دوستوں ہماری یہاں پہ کیمپنگ کی ایک نائٹ گزری بڑی اچھے طریقے سے اور اب ہم اس جگہ کر رہے ہیں بائے بائے آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے کہ ہم سارا سامان وغیرہ پیک کر رہے ہیں سامان گاڑی میں پیک کریں گے اس کے بعد ہم جائیں گے تھوڑا سا اور ساتھ چار پانچ کلیومیٹر آگے ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں وہاں پہ چائے وغیرہ پیئیں گے وہاں پہ فریش ہوں گے ان سے تھوڑی باتیں کریں گے لوکل بندوں سے جو کل ہم آلے کھانا لائے تھے اور ہمارے پاس یہاں آئے تھے وہ ہمارے عزیز بھی ہیں اور لطیف جو ہمارے کزن ہیں ان کا سسرال بھی ہے تو وہ بھی ہمارا وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں انہوں نے مکال کی تھی یہاں پہ سگنل آتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم پہ یو فون کے سگنل آتے ہیں اور انٹرنیٹ فور جی اتنا فاسٹ ہے کہ شاید اسلامباد میں فاسٹ نہ ہو کیونکہ یہاں پہ لوگ فور جی جانتے ہی نہیں ہے یوز ہی نہیں کرتے کچھ لوگ یہ کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے بہت تیز نیٹ یہاں پہ چلتا ہے تو رات ہم نے نیٹ بھی یہاں پہ مزے سے یوز کیا ہے اور ہم نے بڑی اچھے طریقے سے یہاں پہ کل شام اور رات اور آج کی صبح گزاری ہے اب سامان پیک ہو رہا ہے سارا ہم سامان ڈالتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں سے چلتے ہیں آگے کچھ چار پانچ کلو میٹر کی طرف تو آپ کو وہاں پہ دکھاتے ہیں آگے کی ویز چلے موسیقی 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 یہ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ چاہ پی رہے ہیں لطیف کے سسرال یہاں پہ رات کھانا بینوں نے بھیجا تھا اور اب چاہ بین کے پاس پینے گایا ہیں چاہے وغیرہ پیئیں گے اور پھر اس کے بعد پھر واپس ہی ہوگی اماد دکی ماربل کے پہاڑی پہ نہیں جانے مشکل ہے کیونکہ رات سردی نے بہت تھکا دی موسیقی موسیقی تو یہ جو آپ نے ہمارا سارا کمپلیٹ بلوگ دیکھا یہ ملا شاہو کلی ملا شاہو نکر دکی بلوچستان میں ایک بہت خوبصورت جگہ تھی ہم نے آپ کو سارا کور کیا اور سارے یہاں کے جو خوبصورتی تھی وہ آپ کو دکھائی اس وقت ہم نکر کی بیک سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ نکر ڈیم ہے جو وہ پانی جہاں پہ ہم نے کیمپنگ کی تھی وہی پانی یہاں سے گزر رہا ہے اور یہاں پہ چھوٹا سا ڈیم ہے اور آگے پھر یہ پانی سے بھی تک جاتا ہے تو یہ فرس ٹائم اس ایریا میں بلوگ بنا ہے پہلے کبھی کسی نے نہیں بنایا تھا تو ہم نے آپ کو یہ بلوگ دکھایا ہے اور آپ نے کمپلیٹ یہاں کی ریٹیل دیکھی تمام دوستوں نے انجوائے کیا ہے بہت انجوائے کیا ہے بہت انجوائے کیا صرف دوستوں کو مسکیا ہے اکرشاہ استخان صاحب اور دوسرا ممودریات صاحب ہاں وہ اس دفعہ نہیں آسکیں انشاءاللہ نیکس لوگ میں آئیں گے تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں شیئر کریں تمام جو دوست دیکھ رہے ہیں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں اور تاکہ وہ اس چینل کو دیکھ سکیں خوبصورتی بلوستان کی آپ بلوستان آئیں کیمپنگ کریں اور انجوائے کریں بہت انجوائے کیا ہے اکی بائے بائے نیکس ٹائم ملتے ہیں آپ سے اللہ حافظ موسیقی موسیقی